ایجے پی ویدھائک حریبوشن تھاکر بچول کے بیان پر صدن کے بھیتر اور باہر زوردار ہنگامہ ہوا وپکش نے صدن کے اندر بچول کے خلاف نندہ پرستاو کی بانگ کی اس کے بعد زوردار ہنگامہ ہوا صدن کے باہر بھی وپکش کے ویدھائکوں نے پوسٹر بینر کے ساتھ پردرشن کیا بچول کے ویدھائک پر بیان پر بوال ایجے پی کی منشا پر وپکش کا سوال بچول کو لے کر جی ڈیو کیوں ہے خاموش بھارت کا اگاتے ہیں دوسرے دیس 1947 میں دیس کا ایوہاجن ہوا دھرم کے نام پر ان کو دوسرا دیس مل گیا وہ دوسرے دیس میں چلے جائیں اگر یہاں رہ رہے ہیں تو میں سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ ان کے بوٹنگ رائٹ کو سماپت کر دیا جائے بچول نے بیان ہی ایسا دیا جس پر ویواد ہونا تیت وپکش ویدھائکوں کے مطابق بچول وہی بول رہے ہیں جو ہٹلر یہودیوں کے خلاب بولتے تھے بچول پر آروپ لگایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دویم درجے کا ناغریک بنانا چاہتے ہیں ان کے اس بیان پر ویدھان صفحہ میں زوردار ہنگامہ ہو گیا صدن کے اندر اور باہر دونوں جگہ ویپکش نے مورچہ کھول دیا بچول کے خلاب کارروائی کی مانگ کی ویڈھان صفحہ کے پرانگن میں ایک بیدھائک کہتا ہے کہ مسلمانوں سے ان کا ووٹنگ رائٹ چھن لیجئے اور ان کو دویم درجے کا ناغریک بنا دیجئے نیتیز جی گٹ بندھن میں ہے لیکن آج تک ابھی تک اس پر انہوں نے جوان نہیں کھولی ہے اور موب لنچنگ کر کے جیس طرح سے خاص ایک قوم کے مسلمان کے خلاب نفرت والا بات بولی جا رہی ہے بیدھائک دوارا اس کے ووٹنگ رائٹ کو چھن لینے کی بات کہیں جا رہی ہے تو یہ سب کیا ہے نفرت اور علمات کی ہی بات ہے اور صرف سوال بی جے پی ویدھائک سے نہیں پوچھے جا رہے ہیں بلکہ ستہ پکش کے جیڈیو سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں خاموش ہے کیا وہ سنگھ کی گود میں بیٹ کر چپی سادھنا بہتر سمجھ رہے ہیں تو وہیں کانگریس بھی بچول کے خلاب کارروائی کرنے کی مانگ کر رہی ہے جو کھاتے ہیں بھارت کا اگاتے ہیں دوسرے دیش کا ایسے لوگ جو بوٹنگ رائٹ ہے اس کو سمپت کر دیا جائے میں نے ایسا کہا ویپکش نے بی جے پی ویدھائک کے بیان کا ویروٹ کیا لیکن کیا بی جے پی ویدھائک ہری بھوشن ٹھاکور کو اپنے بیان پر ذرا سا بھی افسوس ہے بیان پر جو صفائی دیں اسے آپ بھی سنیے اور غور کیجئے جو کھاتے ہیں اس دیش کا اگاتے ہیں دوسرے دیش کا ویسے مسلمانوں کے پرتی میں نے بیان دیا تھا کہ ان کی مداتہ رائٹ کو ختم کیا جائے اور جو راستبادی ہیں عبدالل کلام ہیں حمید ہے بسم اللہ کھا ہے ویسے مسلمانوں کے پرتی میں نے نگ دیا تھا سن لیا آپ نے بچول کی صفائی کیا ہے جو ان کے ویچار میں پھٹ بیٹھتے ہیں وہ ٹھیک ہے باقی تو سب کیا ہے ان کے بیان کو سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ بھی سوچئے سمجھئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو لوگ ہمارے لوگتنطر کے مندر میں بیٹھتے ہیں اور سمویدھان پر چوٹ کرتے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا بیجیپی ویدھائک بچول کے بیان سے اٹھے ویواد کو لے کر بیجیپی ویدھائک ریبوشن تھاکور کے معاملے میں ویواد اب تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے صدرمیس سنگرام کے بعد ویپکش نے راجبھون مارچ کیا اور اس مارچ میں رجیڈی لیفٹ کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم کے ویدھائک شامل رہے راجبھون پہنچنے کے بعد ویپکشی دلوں کے ویدھائکوں نے راجیپال سے ملاقات کی بچول کے بیان کو لے کر سرکار کا جواب نہیں آتا ہے اور بیجیپی ویدھائک معافی نہیں مانگتے ہیں تب تک صدن نہیں چلنے دیا جائے گا ویپکش کے اس سنگیوک تعلان سے تیہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صدن کے اندر زوردار سنگرام سنگت میں کام کریں گے کروائی کریں گے جو جتنا ہمارا آدھکار چھتر میں آتا ہے میں نشیط روپ سے کروائی کروں گا آگے کیا کریں گے اور نشیط روپ سے جو لوگ لوگتنت کی حتیہ کیا ہے اس کو معافی مانگنا چاہیے صدن میں اور ہم لوگ اس کو لیے تیار ہیں صدن چلے گا اب آنے والے دنوں میں ہم لوگتنت آئیں گے ہم اس پر جھوڑ دیں گے کہ ماننی سجدس کے خلاف نیندہ پرستان آئے اور جو لوگ سے حصہ مت ہو تو مطمی بھاجن ہو چونکہ یہ دونوں بات نہیں چلے گا کہ ماننی نیتیس کمار جی سیکروریجن کے ڈھونگ بھی رچے اور بیہار کے اندر موب لنچنگ اور بھاگوہ داریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے نیت نینے کام کرے جہاں تک بات ہے اور اسے نیتیس کمار جی اسپشٹ کریں گے کہ بیہار کے اندر وہ کیا بھاگوہ کرن کے ابھیان کے ساتھ ہیں یا سیکروریجن کے ساتھ ہیں جس لئے نیندہ پرستاؤں کے ساتھ بھوٹن ہوگی سمیدان میں سب کو برابری کا حق دیا ہے سمیدان میں دھارمی کا آزادی ہے کسی کو یہ بات بولنے کا حق نہیں ہے ڈیش پر حملہ جس طرح ہو رہا ہے وہ غلط ہے ٹھیک اسی طرح سمیدان پر حملے کو بھی کوئی سچا ہندوستانی سچا بھارتی ہے کبھی برداز کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا سدن چلے گا یا نہیں چلے گا بلکہ ہم لوگ تو اتنے غمبیر ہیں اس معاملے میں کہ جب تک سرکار اس معاملے موتر نے دے چونکہ سدن چلانا آسن کی ذمہ داری ہے سپیکر کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ